بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کوئی سلمان ٹی وی اور میں ہوں محمد نومان آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ میرے چنل کوئی سلمان ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ آپ ہر خبر سے باخبر رہیں موزز ناظرین گزشتہ دو سالوں میں زلہ ڈیرہ غازی خان میں عوام کی فلاحوں گیبود کے لئے درجنوں ترکیاتی منصوبوں کا اعلان کیا گیا جی ناظرین وہ صرف اعلان ہی کیا گیا تھا جبکہ اس کے برعکس اگر ہم تحصیل تونسہ کی بات کریں تو وہاں زیادہ کاموں پر توجہ دی گئی جبکہ ڈیرہ غازی خان میں کوئی ایک منصوبہ بھی ابھی تک مکمل نہ ہو سکا بلکہ سیورج کی وجہ سے پورا شہر دلدل پہ کھڑا ہے اور جیسے ہی بارش آتی ہے تو ہر گلی ہر محلے کا اپنا ذاتی تلاعب ہوتا ہے جی ناظرین معمولی زلزلے کے جٹکوں سے کتنا جانی اور مالی نقصان ہو سکتا ہے عرباب اختیار کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ محض گلیوں میں سولنگ اور ٹف ٹائل لگانے سے عوامی خدمت نہیں ہو سکتی جی ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں ڈیرہ غازی خان کا ریائشی ہوں تو ڈیرہ غازی خان کے اہم علاقہ پول ڈاٹ کی بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں جس کی تعمیر اور تزین و عرائش کا کام شروع کیا گیا ہے جس پہ تقریباً اٹھارہ کروڑ کی لاغت آئے گی جی ناظرین یہ وہی پول ڈاٹ ہے جہاں سے زلہ راجنپور اور بلوچستان ملتان خیبر پختون خان کے لئے سڑکیں گزرتی ہیں شہر کے لئے تمام راستے بھی اسی جگہ سے گزرتے ہیں اور مضافاتی علاقوں کے لئے یہی سے مختلف سڑکیں ہیں جی ناظرین میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ پچھلے دو ماہ سے اسی پول پہ تعمیر کا کام جاری ہے جس سے شہر کو جانے والے تمام راستے بند ہو چکے ہیں شہر میں داخلے کے لئے ملتان روڈ کو استعمال کیا جاتا ہے خصوصاً حافظ عبدالکریم صاحب کی جو مسجد ہے کلیت البنات وہاں سے ایک راستہ نکالا گیا ہے جہاں سے ٹریفک کی عام درفت جاری ہے اور مانکہ کنال سے گزرنے کے لئے شہر کو ملانے کے لئے چھوٹی پولیں ٹریفک کی روانی میں رکاوٹ بن رہی ہیں ملتان روڈ سے پول ڈاٹ ٹریفک کے لئے بند گلتا ہے شہر میں داخلے کے لئے لوگ مشکلات کا شکار ہیں رہی صحیح قصر چوک میں کھڑی ریڈیو نے پوری کر دی ہے ائر کنڈیشن کمروں میں بیٹھے کمیشنر ڈپٹی کمیشنر متعلقہ ترقیاتی محکموں کے افسران کو قطن احساس نہیں ہے کہ شہری کس مشکل سے دوچار ہیں جی ناظرین انہیں رتی برابر بھی فرق نہیں پڑتا کہ شہری کس مشکل سے دوچار ہیں متعلقہ مہگمہ نے تو من پسط تھکے دار کو یہ اہم کام دے کر عوام سے دشمنی کی ہے جی ناظرین دیرہ غازی خان کی عوام کے ساتھ یہ بہت بڑی دشمنی کی گئی ہے اور قطن امید نہیں ہے کہ یہ منصوبہ بھی جلد مکمل ہو سکے گا جی ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس جگہ سے گزرنا محال ہو چکا ہے گرد آلود محول سانس کی بیماری پھیلنے کا باعث بن رہا ہے متعلقہ امید نے شہر سے لا تعلق نظر آتی ہے اپوزیشن جماعتوں کی مجرمانہ خاموشی بھی عوامی پرشانی میں اضافہ کر رہی ہے یہ ناظرین شہر کی جانب سے وزیر اعلیٰ پنجاب سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اس منصوبہ کو جلد از جلد مکمل کیا جائے اور پول ڈارٹ سے شہر کے لئے راستہ کھولا جائے تاکہ شہر میں عام درفت بحال ہو سکے اور عوام کی مشکلات کم ہو سکیں اسی کے ساتھ ہی مجھے ازازت دیں اللہ حافظ